ناظرین اس وقت میں موجود ہوں زیلہ خیبر پختونخواہ میں اور اس وقت میں بالکل وہی گراؤنڈ پر موجود ہوں جہاں پر پختونوں کا قومی جرگہ ہونے جا رہے ہیں گیار اکتوبر کو ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے پختون بیلڈ سے یہاں پر لوگ آئے اور کثیر تعداد میں یہاں پر ابھی سے جمع ہو رہے ہیں تقریباً دو دن ابھی جرگے کو رہتے ہیں کہ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اور یہاں پر ریہن سین کر رہے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر جوش و خروش کے ساتھ پختونوں کا جو اترن ہے افیشلی وہ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہے ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جتنے بھی ذمہ دار ڈیپارٹمنٹس ہیں خیبر پختونخواہ کے اور پاکستان کے جتنے بھی ذمہ دار ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ یہاں پر بلکل بھی اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جیس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر سیکورٹی پروائیڈ کرنا اس حکومت کا کام ہے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر سیکورٹی پروائیڈ کی بجائے یہاں پر اگنس اس لوگوں کے اگنس کچھ دن پہلے یہاں پر شدید قسم کی شیلنگ بھی ہوئی تھی ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جیس طرح یہاں پر اس گراؤنڈ میں پختون کا قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے یہاں پر فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنے کی بجائے یہاں پر جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ بھی تقریباً ایک ہفدے سے بن کیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات ہیں ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا جاؤں تو یہاں پر لوگوں نے خود اپنی مدد آپ یہاں پر سیکورٹی بھی سنبھالی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ ابھی باچیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ کہہ رہے کہ ہمیں باقی کسی بھی چیز سے خطرہ نہیں ہے ہم یہاں پر جو سیکورٹی سنبھال رہے ہمیں خود یہاں پر پولیس سے خطرہ ہے ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں کہ کافی کسیر تعداد میں لوگ جمع ہے اور تقریباً دو دن بعد یعنی کہ گیارہ اکتوبر کو یہاں پر افیشلی طور پر پختونوں کا گرینڈ جرگہ ہوگا جس سے مختلف اقوام سے لوگ آئے ہیں مشران آئے ہیں اور یہاں پر اس جرگے کو باقائطہ طور پر لیڈ کریں گے ناظرین اس جرگے کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ یہ جرگہ کوئی اتجاج نہیں ہے کوئی درنہ نہیں ہے بلکہ پختونوں کا ایک قومی جرگہ ہوتا ہے جو یہاں جو تقریباً اپنی تاریخ سے کرتے آ رہے ہیں اور پختونوں کا یہی روٹین ہوتا ہے کہ وہ جرگہ کرتے ہیں اور جرگے میں سپیشلی طور پر پشتون بیلٹ میں جو بتامنی پہ لائی گئی ہے جو سالوں سے بتامنی جاری ہے اس کے خلاف یہاں پر ایک جرگہ ہوگا اور اس کے لیے ایک فیصلہ کیا جائے گا ایک لائے عمل بنایا جائے گا کہ ہم اپنے مستقبل اپنے بہتر مستقبل کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے ہم کیا کریں گے اس حوالے سے یہاں پر گیارہ اکتوبر سے جرگہ سٹارٹ ہوگا اور یہ جرگہ تقریباً تین دن تک چلے گا تیرہ اکتوبر کو یہ جرگہ احتمام تک پہنچے گا یہاں پر ابھی سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں اور مختلف علاقوں سے آتے جا رہے ہیں انشاءاللہ مزید ہمارے فواد امد افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید اپ ڈیٹس بھی ملتے جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی تینک یو